بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی آسان ویڈیو لے کے ہوں آج ہم بنائیں گے سموسہ پٹی اور اس کو ہم نے فریزر کر لینا ہے ایک مہینے کے لئے یہ خراب نہیں ہوں گی تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو ادھر میں نے لیا ہے ایک کب میدے کا اور اس میں ہاف ٹی سپون نمک اڈ کر کے اس کو ہم نے اچھے دریقے سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس میں پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو گوند لینا اچھے طریقے سے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کی ڈو ہے جو تیار کر لینا ہے اس کی ڈو ہم نے زیادہ ہارڈ نہیں تیار کرنی تھوڑی سی سوفٹ ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں اس میں پانی ڈال کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گوند لینا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر آئل سے گریسنگ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کا ہم نے سٹے دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے پیڑے بنا لیں گے تو اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں اور ہاتھوں کو ہم نے اوئل سے گریسنگ کر لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پیڑے کو پکڑ کے تو گول گول گمانا ہے اور پیڑے ہمارے جو بن جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے پانچ پیڑے بنا لیے ہیں ایک کپ میدے سے آپ دیکھیں کہ اتنے سارے ہماری جو پٹییں بن جائیں گی اور اس کے ہم رول بھی بنا سکتے ہیں اور سموسہ پٹی بنا سکتے ہیں تو نیچے ہم نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے بیل لینا ہے اس کو ہم نے زیادہ بریق نہیں بیلنا جیسے ہم ٹکی بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے ساری ٹکیاں جو تیار کر لینی ہیں بعد پھر سے ہم نے تھوڑا سا میدہ ہے جو نیچے ڈسٹ کرنا ہے اور جو ہم نے ساری ٹکییں جو بیلی ہیں وہ ہم نے اس طریقہ سے رکھ دینای ہے اس کے اوپر آئل سے گریسیں کر لینی ہے اور پھر تھوڑا سا میدہ ہے جو اس کے اوپر ڈسٹ کر لیں گے اور جو ہم نے ٹکی بیلی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے اسی طریقے سے ہم نے ساری لیئر جو لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ساری ٹکیں ہیں جو اس کے اوپر لے لگا لیے تو پھر ہم نے ایک بیلنے سے اس کو بیل لینا ہے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے تو اس کو ہم نے یہ دیکھیں اتنا بریق کر لینا ہے کہ جب یہ اسموسہ پٹی ہے بلکل بریق سی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے طبعے پہ ڈال کے اس کو ہم نے فل کوکنی کرنا تو یہ دیکھیں ادھر سے بھی ہم نے اتنا ہی اس کو کوک کرنا یہ کلر آپ دیکھ لیں جب اس طرح کا کلر آجے گا تو پھر آپ نے اس کو تار لینا ہے نیچے تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ نے نیچے اوئل لگایا ہوگا اور میدر ڈسٹ کیا ہوگا تو یہ بہت ہی آسانی سے کھول جائیں گی یہ دیکھیں یہ بلکل بھی جڑی نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بریق ہے بلکل اس میں سے میرا ہاتھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور جو آج کل مارکٹ میں اس طریقے والا ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں بطی بھی بہت زیادہ ضائع ہوتی ہے اور وہ اچھی نہیں بنتی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو رول شیپ میں یہ دیکھیں کاٹ لیے تو آپ اس کو ہے جو سیف کر سکتے ہیں ایک سے دو مہینے تک یہ خراب نہیں ہوں گی آپ اس کے رول بنا سکتے ہیں آپ اس کے سموسے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ تھوڑا سا میدہ ہے اس کو ہم نے لیکوڑڈ ڈو میں تیار کر لیے تو اس کو ہم نے یہ دیکھیں سائیڈوں پہ لگانا ہے اس کو تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر ہم اس میں جو فیلنگ ہے وہ رکھیں گے اور اوپر سے اس کو فولڈ کر دینا ہے سائیڈوں سے اس بھی اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کر لینا ہے اور پھر سے ہم نے ادھر ہے جو یہ لیکوڑڈ ڈو لگا دینا ہے ایسے تو پھر اس کو اوپر سے بند کر دیں گے تو یہ لے جی یہ ہمارے رول ہے تیار ہیں تو اس کو ہم نے فرید کس طریقے سے کرنا ہے ایک ہمارے پاس زپ لوگ شاپر ہونا چاہیے اس میں ہم نے اس کو رکھ لینا ہے جہاں آپ اے ٹیٹ برطن میں کسی میں رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں رکھ کے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے یہ خراب نہیں ہوں گے تو یہ بہت ہی آسان ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو ابھی میں آپ کو ایک دو فرائی کر کے بھی دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ہے جو فریج میں رکھ لینا ہے تو ابھی ہم نے لو ٹو میڈیم آج پہ اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ہے جو ڈال کے فرائی کر لینا ہے اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فینل لپ تو ابھی ہم اس کی سائڈے جو چینج کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کا جو گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس کی پینل لک تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ چکا ہے ابھی ہم ان کو نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ کے آپ کو توڑ کے چیک کروائیں گے کہ یہ کتنی کرسپی بنیں اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں رسی کے ساتھ حسان علی کو دے اجازت دبا ہمیں جارے کی